مطہدہ بانی کی کہانی کا آخری باب لکھنے کی تیاری دہشت گردی، منی لانڈرنگ اور دیگر کئی مقدمات ریڈ بارنٹ جاری کرنے کی منظوری دفتر خارجہ گرفتاری کے لیے برطانوی حکومت سے رابطہ کرے گا ریڈ بارنٹ کا اجراء بہت اہم ہے متحدہ بانی کی گرفتاری ممکن ہے برطانیہ کی جمہوریت کو ہمارے سوالات کا جواب دینا ہوگا برطانی رکنے پارلیمنٹ ناز چاکی دنیا نیوز سے گفتگو پولیس افسر کو ایک ایک کر کے چن چن کے شہید کیا گیا کراچی کی سڑکوں پہ اور ان کو مارنے والے بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے رہے ہیں ایوانوں میں بیٹھے بہت سے سیاستدان جیلوں سے ہو کر آئے ہیں متحدہ کارکنان نے این آروں کا فائدہ اٹھایا آئی جی سن نے دبے لفظوں میں بتا دیا کہتے ہیں ماضی میں پولیس والوں کو مارنے والے ایوانوں میں بیٹھے رہے کراچی آپریشن کے بعد دہشتگردی میں بہتر فیصد کمی تارگٹ کلنگ اکانوے اور بھتہ خوری ترانوے فیصد کم ہو گئی ڈی جی رینجرز کہتے ہیں نو گو ایریاز ختم کر دیئے رینجرز نے تخریب کاری کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا لانڈھی تین نمبر کے مکان پر چھاپا اسلحے کی کھیپ برامر اسلحہ ایم کیم لندن کے تخریب کاروں کا ہے ترجمان رینجرز کا بیان سانیہ مارل ٹاؤن وزیر اعظم وزیر اعلیٰ پنجاب وفاقی وزراؤں سیکرٹری داخلہ بے قصور قرار آئی جی پنجاب سمیت تمام نامزد پولیس افسران اور ڈی سی کی طلبی کے نوٹس عوامی تحریک کا استغاثہ جزوی طور پر منظور بزدل دشمن جارہیت سے باز نہ آیا کنٹرول لائن پر جنگ بندی معاہدے کی پھر خلاف پرزی کوٹلی کے کھوئی رٹہ سیکرٹر میں بھارتی فوج کی بلا اشتیال فائرنگ شہری آبادی پر فائرنگ سے نوجوان زخمی ایک دستخد کی قیمت سور پہ ہے کراچی یونیورسٹی میں اندھیر نگری چوپٹ راج کوئی پوچھنے والا نہیں جہاں دل کرے جا کر شکایت کرو کام نہیں کروں گا کلر فیرون بن بیٹھا طالبہ رونے لگی اسلامباد کا بڑا منصوبہ افتتاح بھی صرف نمائشی اٹھالیس کروڑ روپے کے خراجات تین ہزار سولر پینلز بھی لگے لیکن ایف نائن پارک کے اندھیرے ختم نہ ہوئے امران خان نئے مشن پر پینما کے سے فارغ ہو کر کراچی والوں کو پانی دلوانے اور کچھرہ اٹھانے کے لیے آواز اٹھائیں گے فیضا نے مدینہ کا بھی دورہ کیا فوجی عدالتوں کی مدت میں توسیقہ معاملہ پھر لٹک گیا فوجی حکام نے اعتراضات دور کر دیئے لیکن مولانا فضل الرحمان اور محمود اچکزائی اجلاس سے غیر حاضر اب اگلی بیٹھاک سولہ فروری کو ہوگی ہر حلقے میں خواتین کے دس پیصد بوٹ کارس ہونا لازم قرار سیاسی جماعتیں پانچ پیصد نشستوں پر خواتین کو ٹکٹ دینے کی پابند دس ہزار سے کم بوٹروں کے فرق پر دوبارہ گنتی کی درخواست دی جا سکے گی کابینہ میں سفارشاد منظور اسپطالوں کی تعمیر کے لیے آثورٹی بنے گی ورکنگ باؤنڈری کے متاثرین کے لیے امداد کا اعلان افغان مہاجرین جیواپسی سے متعلق پالیسی بنے گی وفاقی کابینہ کے فیصلے گھرٹسن کے معاملے پر عدالتی اختیارات کی کوئی حد نہیں چیف جسس میاں ساکر نصار کے گریڈ ٹرافیکنگ کیس میں ریمارکس نیک کو انکوائری ایک ماہ میں مکمل کر کے ریپورٹ پیش کرنے کا حکم اداروں نے چینی سٹنڈر ریجسٹرڈ کر لیے امریکی جاپانی اور جرمن سٹنڈ کی ریجسٹریشن کی درخواست میں زیر التوا ہے سمگل شدہ سٹنڈ ڈالنے کی اجازت تم نہیں دے سکتے ادارے اپنا تقبلہ درست کر لیں کیف جسس کا ریمارکس آپ پاکستان کیوں آئے عدالت کا سوال جانتا نہیں تھا کہ گرفتار کر لیا جائے گا سلیم شہزاد کا جواب چودہ روزہ عدالتی ریمان پر جیل بھیج دیا گیا سلیم شہزاد ہمارے پاس نہیں آ رہے مصطفیٰ کمال نے صاف صاف بتا دیا پرشاور میں پریس کانفرنس کہتے ہیں پاکستان کے دشمنوں نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا قیاس ارائیاں غلط ہیں بسند پر مکمل پابندی ہے وزیرالہ پنجاب کا پتنگ بازوں کو دو ٹوک پیغام کہتے ہیں خلاف برزی ہوئی تو متعلقات ڈی پیو کو سزا بھگتنا پڑے گی ایک دن میں کیا سے کیا ہو گیا فائرنگ کے دن پی پی رانوما شاکت بسرا ہشاش پشاش دوسرے دن طبیعت خراب سر کی پٹی سرک کر گردن تک آن پہنچی ملتان میں چھ سال کی زینب چوشن پڑنے گئی لیکن زندہ گھر واپس نہ آسکی صفاق ملزم نے قتل کر کے لاش خالی مکان میں پھینکتی ماں باپ پر قیامت ٹوٹ پڑی کراچی میں دس سال کے عبدالشفور پر مالک کا تشدد بچہ انصاف کی تلاش میں پریس کلب پہنچ گیا صبح سے ہو گئی رات کراچی کی نرسوں کی نابنی بات تنخواہ اور الانس پنجاب کے برابر کرنے کے لیے اعتجاج ایڈیشنل سیکیٹری ہیلک کے ساتھ بات کرنے سے انکار سیکیٹریز سے حد کا انتظار ایٹ تھاؤزن کی میری پر منت میڈیسنز آ رہی ہیں اس کے باوجود ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا فیس ٹھیک نہیں ہوگا اگر ہوا تو یہ ایک پرسنٹ چانس ہے رشتہ میرا ختم ہو رہا ہے صرف اس وجہ سے فیس کی وجہ سے کوری رنگت کے چکر میں لاہور کی سمرین چہرے کی جلدھی خراب کرا بیٹھی منگنی بھی ٹوٹ گئی بیوٹی پالر انتظامیے کے خلاف دو لاکھ ہر جانے کا دعویٰ عدالت نے ایک ہفتے میں بلا لیا سیاسی اسرائقام طرف کی پاکستان کی پہچان سٹاک مارکٹ چھونے لگی آسمان غربت بھی آدھی رہ گئی شہرائے طرف کی پانچ پیصد کی طرف گھمزن بھارت کے لیے سترے کی گھنٹی گلومبرگ نے معاشی بہتری کو سرپرائز قرار دے دیا لاہور سے برطانیہ جانے والے پی آئی اے کے تیارے میں بم کی اطلاع جہاز ہیترو کے وجہے سٹنسٹرڈ ائرپورٹ پر اتار لیا ایک شخص گرفتار نوبیل انامیافتہ بھارتی سماجی کارکون لاہور سے لندن کی پرواز تھی اس وقت کیا زورتحال ہے یہ سلمان بکل پی کے سیون فائب سیون جو جس نے لاہور سے اوران بری تھی جب برطانیہ کے حدود میں داخل ہونے لگی یہ پرواز تو لینڈنگ دیتے بھی بناڑا گھٹا ہے پہلے رائل ائر فورس کے دو جنگی تیاروں نے جہاز کو گیر لیا اور اس کو جہاز کو ہیتر ائرپورٹ کی بجائے سٹنسٹرڈ ائرپورٹ پر اتارا گیا جو سٹیشن منیجر ہیں یہ یہ کہ انہوں نے کل فرم کیا پورٹ کے اوپر کھڑا ہے پولیس ابھی دوبارہ یہاں پہ داخل ہوئی تو اسے پہل پولیس سے تس کمانڈوز آئے انہوں نے جہاز کے پچھلے اس حصے میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے یہ شخص باریش تھا اور جس کی تصاویر آپ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس شخص کو گرفتار کرنے کے بعد یہاں سے پولیس اسے نیچے لے گئی اور اس سے بعد دوبارہ پولیس انٹر ہوئی ہے دوبارہ کچھ تلاشی ازر اس شخص کی شہریت کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے شہریت کے بارے میں آفیشل یہ بھی کچھ پتہ نہیں لگا لیکن بولیے سے وہ پاکستانی لگتا ہے شلوار کمیز اس میں پہنی ہوئی ہے اس کی بارش وہ شخص ہے اور اس وقت اسے پولیس نے جہاز سے اتار کر یہاں پر اسٹرینٹر ائرپورٹ پر پولیس ٹیشن ہے وہاں ٹھیک ہے ازر حفظ تقدم کے تحت اس شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن دیکھنا یہ بھی ہے کہ تحقیقات کے بعد کیا پتہ چلتا ہے کہ کہیں یہ کوئی فالس علام تو نہیں تھا بہت شکریہ آپ کا حضر جاوید سرخ طلبی ہے لندن سے کسی کو لے کے بھی آنا ہے یہاں وزارت داخلہ کی علتہ حسین کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی منظوری ہے علتہ حسین پاکستان میں دشتگردی سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب ہیں عدالت نے آئندہ ہفتے علتہ حسین کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی تھی وزارت داخلہ کی ایم کیو ایم بانی کے ریڈ وارنٹ جاری کرنے کی منظوری متحدہ بانی پاکستان میں دشتگردی سمیت کئی مقدمات میں مطلوب ایف آئی اے کا انٹرپول ڈپارٹمنٹ دفتر خارجہ سے رابطے کے لیے تیار دنیا نیوز نے دی سب سے پہلے خبر ایم کیو ایم کے بانی کو انٹرپول کے ذریعے واپس لائے جائے گا ریڈ وارنٹ کی منظوری کے بعد ایف آئی اے کا انٹرپول ڈپارٹمنٹ اب دفتر خارجہ سے رابطہ کرے گا جس کے بعد پاکستانی دفتر خارجہ برطانوی وزارت داخلہ کو حکومت پاکستان کے فیصلے سے آگہ کرے گا وزارت داخلہ کی ہدایت پر پولیس ایف آئی اے اور انٹرپول نمائندوں پر مشتمل ٹیم تشکیل دی جائے گی جو برطانیہ سے متحدہ بانی کو واپس لائے گی انصداد دہشگردی عدالت نے آئندہ پیشی پر ایمکی ایم بانی کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی تھی دنیا نیوز نے متحدہ بانی کے ریڈ وارنٹ جاری ہونے سے متعلق خبر اٹھائیس جنوری کو ہی دے دی تھی قبر المنور دنیا نیوز اسلام آباد پی ایس وی کے رہنما رضا حارون نے ریڈ وارنٹ کو بانی متحدہ کے لیے مقفات عمل قرار دے دیا وہ کہتے ہیں اس پر صرف باتیں ہی نہیں عمل بھی ہونا چاہیے ریڈ وارنٹ یا اس طرح کی کوئی بھی کارروائی کسی بھی جرائم پیشہ کے لیے ملد دشمن کے لیے مقفات عمل کا آغاز ہے لیکن یہ دیکھنا باقی ہے کہ آیا کیا یہ صرف خبریں جاری کرنے تک ہے یا اس کے آگے کوئی سٹیپس تو اس میں کتنی سنجید ہے حکومت پاکستان ریاست پاکستان اس کے لیے ہم انتظار کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا آج سندھ پولیس کے سربراہ دبے الفاظ میں بہت کچھ بول گئے ای ڈی خاجہ کہتے ہیں کہ ماضی میں پولیس والوں کو مارنے والے ایوانوں میں بیٹھے رہے بہت سے سیاستدان جیلوں سے ہو کر آئے متعدد ارکان نے این آر او سے فائدہ اٹھایا فرض کا قرض چکانا جانتے ہیں یہ بھی پوچھا کہ سندھ پولیس کو کب تک رینجرز کی بساکیوں پر چلایا جائے گا اللہ ڈینو خاجہ کا کراچی چیمبر آف کامرس میں خطاب کچھ نرم بولے کچھ گرم لیکن بہت کچھ کہ گئے سندھ پولیس کے سربراہ کا کہنا تھا ماضی میں پولیس کو مارنے والے ایوانوں میں بیٹھے رہے بہت سے سیاستدانوں نے جیلوں کی ہوا کھائی کئی این آروں سے مستفید ہوئے وہ پولیس افسر جنہوں نے اپنی جانوں پہ کھیل کے سینکڑوں جانوں کے نظرانہ دیکھے تو اس آپریشن کو جب کامیاب بنایا تھا انہی آپریشن کو اسی آپریشن کو سیاست کی نظر کر کے ان پولیس افسر کو ایک ایک کر کے چن چن کے شہید کیا گیا کراچی کے سڑکوں پہ اور ان کو مارنے والے بڑے بڑے ایوانوں میں بیٹھے رہے آئی جی سندھ کا کہنا تھا سندھ پولیس فرض کا قرض چکانا جانتی ہے اسے کب تک رینجرز کی بیساکیوں پر چلایا جائے گا آخر اس شہر کو رینجرز یا پولیس رینجرز یا فوج کی بیساکیوں پر کب تک چلایا جائے گا دیکھیں میں ایک پولیس افسر کی حسد سے سب سے پہلا میرا ریسپانس یہ ہے کہ بھائی یہ پولیس کو بیساکیوں پر لائے کون اس پہ بھی ڈسکس ہونا چاہیے کہ آخر پولیس کو بیساکیوں کی ضرورت پڑی کیوں ایڈی خواجہ نے کراچی میں نوے کی دہائی کے آپریشن کا ذکر کیا پولیس کی بہتری کے لیے وسائل کی پراہمی اور اٹھارہ سو ایک ست کا قانون ختم کرنے پر بھی زور دیا آئی جی سندھ کے بیان پر پی ایس پی کے سربراہ مصفہ کبال نے دلچپس تبصرا کیا کہتے ہیں پولیس کے سربراہ کا کام پریس کونفرنس کرنا نہیں مجرموں کو پکڑنا ہے مصفہ کبال پشاور میں میڈیا سے بات کر رہے تھے مزید قبریں ایک بریک کے بعد اور اب ذکر ان کا جو آتے ہی دھر لیے گئے انصداد دشکردی عدالت نے سلیم شہزاد کو چودہ دن کے عدالتی ریمانٹ پر جیل بھیج دیا درخواست زمانت پر وکیل سرکار کو گیارہ فروری کے لیے نوٹس جاری کر دیئے دیکھیں گے اس بارے میں لیاقت رانا کی ریپورٹ دہشتگردوں کا علاج اور پناہ دینے کا معاملہ دبائی سے کراچی پہنچنے والے سلیم شہزاد کو چودہ روزہ عدالتی ریمانٹ پر جیل بھیج دیا گیا ملزم کو انتہائی سخت سکیورٹی میں انصداد دشکردی کی عدالت میں پیش کیا گیا سلیم شہزاد کے وکیل محمود عالم رزوی نے درخواست زمانت جیل میں بی کلاس اور علاج کی سہولت کے لیے درخواستیں دائر کی سمات کے دوران جج نے سلیم شہزاد سے سوال کیا کہ آپ حفاظتی زمانت لے کر پاکستان کیوں نہیں آئے جواب دیا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ائرپورٹ سے گرفتار کر لیا جائے گا رینجرز کے وکیل کا کہنا تھا کہ سلیم شہزاد کا بھی عبد الرحمان بولا کی طرح جسمانی ریمانٹ لیا جانا چاہیے تھا رحمان بولا پکڑا گیا رحمان بولا اسی کوٹ کے آرٹو سے پکڑا گیا اور جب آیا اس کا پولیس کا سٹڈی ریمانٹ ہوا اس کی انویسٹیگیشن مکمل ہوئی انویسٹیگیشن مکمل کرنے کے لیے اس کا پولیس کا سٹڈی ریمانٹ جو ہے وہ لینا چاہیے تھا طویل عرصہ پاکستانی سیاست سے دور رہنے والے سلیم شہزاد پر ٹورچر سل چلانے اور دیشنگردی کے کئی مقدمات قائم کیے گئے تھے جنہیں ایناروں کے تحت ختم کر دیا گیا رینجرز کے لافسران نے ڈاکٹر آسم کیس کے تفتیشی افسر پر ایک مرتبہ پھر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے لافسران کا کہنا ہے کہ ڈی ایس پی الطاف حسین نے سلیم شہزاد کا جسمانی ریمانٹ نہ لے کر بددیانتی کا مظاہرہ کیا ہے کیمرمن جعفر حسین کے ساتھ لیاقت علی رانہ دنیا نیوز کراچی عمران خان بھی آج کراچی میں تھے کہتے ہیں کرپشن کی وجہ سے کراچی کے لوگوں کو پانی تک نہیں ملتا پناوہ کیسے فارغ ہوئے کے بعد دہی اور شہری سندھ میں عوامی مسائل کے حل کے لیے وہ احتجاج کریں گے وہ کارکنوں سے خطاب کر رہے تھے کرپشن کی وجہ سے نہ یہاں لوگوں کو پانی ملتا ہے اور جو دوسرا گندگی کودہ کرکٹ اس کے لیے بھی انشاءاللہ ہم ایک اپوزیشن بن کے برا منتجاج کریں گے حکومت پہ پریشر ڈالیں گے خبر کی دنیا میں یہاں ایک بریک ہمارے ساتھ آئیے گا پی آئیے کی تیارے میں بم کی تلعہ جہاز ہیتروں کے بجائے سٹین سٹیڈ ائرپورٹ پر اتار لیا گیا ایک شخص گرفتار لاہور میں رنگ روڈ سے دو دہشتگرد گرفتار ہینڈ گرنیڈ اور بارودی مواد برامد خیبر جنسی میں ایف سی کی جمرود بھگیاری چیک کوس کے قریب کاروائی بھاری اسلحہ برامد چینیوٹ میں ڈیپیٹی کمیشنر سے مذاکرات کامیاب ڈین کی تعمیر کے خلاف کسانوں کا دن بھر سے جاری دھرنا ختم اور کراچی میں ایک ہزار بچوں کا منفرد ہاکی سٹک بنانے کا احزاز موسیقی